بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ہوں اپنے گوہوں میں اور یہ میرے پاس ہے گوڑ ٹھیک ہے تازہ گوڑ ہے فریش سپیسر گوڑ اور اس کا کلر چیک کریں بہت ہی مردار ہے یہ اور بلکل فریش ہے جب یہ بنتا ہے تو اتنی زیادہ فکر آتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ سارا کا سارا ہی میں ہی کھاؤ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بنتا کس طرح ہے اور کیا کیا چیز کس میں ڈال دیں جی تو یہ ہیں بلکل فریش گنے تو گنے کو اوپر سے اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے اور صاف کر کے آ جاتے ہیں بیلنے پر تو بیلنے پر ان کا نکالا جاتا ہے رس اور رس کے ساتھ بنتا ہے گوڑ تو یہاں پر ہم تقریباً بہتر کلو گنے کا رس نکالیں گے اور پھر شروع کریں گے گوڑ بنانا یہ دیکھیں کہ یہ بلکل فریش گنے ہے اور ان کا فریش ہی بلکل جوس نکلے گا اور گوڑ بھی بہت ہی مزے دار بنے گا تو یہ جو بالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح کی جو چار بالٹیاں ہم گنے کا رس نکالیں گے یہ بالٹی ہے ایک اٹھارہ کلو کی تو چار بالٹیاں ہوگی بہتر کلو تو بہتر کلو گنے کا رس نکال کے پھر بنانا شروع کریں گے گوڑ تو بہتر کلو جو گنے کا رس ہے اس کا گوڑ بنتا ہے نو سے دس کلو تو آتے ہیں اب دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں بر ہے ایک بہت بڑا دور ہماری پنجابی زمان میں اس کو کرا کہتے ہیں تو کرا میں ہم نے اچھی طرح چھاند کر بہتر کلو جو گنے کا رس ہے ڈال دیا تو اب اس کے نیچے تقریباً ایک گھنٹہ آگ جلانی پڑے گی یہ ایک گھنٹے تک مکمل گوڑ تیار ہو جائے گا آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں اور دیکھیں کہ یہ گوڑ کس طرح بنتا ہے جی تو یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ ہوئے ہیں اور رس کے اوپر آگی ہے جاگ تو جاگ کو ہم نے اچھی طرح سے اتارنا ہوتا ہے بلکل اچھی طرح سے ہم نے جاگ کو اتارنا ہوتا ہے یہاں پر دوسرے نیچے موسیقی 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 ہم نے بند کر دیا بلکل بلکل سلو سائز کا تاہ بند کر دیا تو یہ 45-50 منٹ میں یہاں تک پہنچ گیا ہے گڑ اب اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے تو جس میں گڑ بنتا ہے اس میں ڈالیں یہ دیکھیں کہ یہ جنابے والا مطلب کافی زیادہ ہے اس میں تقریباً رو رو تھی بہتر کلو رو تھی اس میں تو یہ ساری کی ساری مطلب اس طرح خوشک ہوئی ہے جلی ہے اس کا بہتر کلو کا یہ بنے گا گڑ اور اس کو ساتھ ساتھ میں ہلاتے رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں کہ اس طرح کا ہونا جائے اسے پنجابی زبان میں ہم لوگ تو اس کو کما کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس کا اصلی نام کیا ہے تو کما اس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ گڑ جلے نہ اور خراب نہ ہو ٹھیک ہے آگ کو بالکل ہم نے یہاں سے بند کر دیا ہوا ہے وہاں بار تو بالکل تیار ہو گیا ہے اب یہ ہوتی ہے پیٹی لکڑ کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو وہ گڑ تیار ہوا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہاں بار تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ جم جائے گا اور پھر بن جائے گا تازہ فریش گڑ یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہے پیٹی میں اور یہاں بار آدھا گھنٹہ لگے گا اور مزیدار سا گڑ ہو جائے گا تیار جتنی دیر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے پھر ساتھ ساتھ یہ تھنڈا بھی ہوتا رہے گا اور جمتا ساتھ بھی دیر ہی گا جی تو یہ دیکھیں کہ اس کو ہلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ میں تو ہلاتے ہلاتے ہی یہ گڑ سارا کا سارا جم گیا ہے جی تو بلکل یہ جو لکڑ کی پیٹی ہے اس میں سے یہ گڑ بلکل جم گیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بلکل جم گیا ہے ٹھیک ہے چکے گřے چکے گیا یہ دیکھیں کہ یہ جو پیٹی میں تھا سارا کا سارا جم گیا ہے اور یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو نکالنا بڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیں سارے کے سارے پیس یہ بلکل فریش تازہ گڑک بہت ہی ذائقہ اس کا ہوتا ہے جی تو یہ لکڑ کی پیٹی ہے اور پیٹی میں ہم نے گنے کا جوس بلکل گرم کر کے ڈالا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے تھا اور اس میں جم گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کٹ لگا کے اس کو اس طرح کی یہ پیس بنائے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تو یہ پیس کے حساب سے بک جاتے ہیں اگر تو کچھ اس طرح کی یہ پینیاں سی بن جاتی ہیں یہ پینیاں بن گئی ہیں اور یہ پیس بن گئی ہیں جس نے یہ پینیاں لینی ہے وہ پینیاں لے جس نے یہ پیس لینے ہیں وہ پیس تو یہ ہے استاد محترم استاد بابا بٹو کے نام سے یہ مشہور ہیں بہت زیادہ اچھا گھڑ بناتے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہے کافی زیادہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان سے گھڑ بنواتے ہیں جی تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو ضروری آن رہے تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ